اکی جی یہ سائنمنٹ ہے CS401 کی جس میں فرسٹ سائنمنٹ ہے یہ بیس مارکس ٹوٹل دو قویسٹن ہے ٹینٹن مارکس کے تو یہ کمپیوٹر آرچیٹیکچر اینڈ سمپلی لانگویج پروگرامنگ لاسٹ ٹیٹ جانسی ہے وہ تھرٹی نمبر انٹی ٹوانٹی تو نیچے انسٹرکشن دی گئی ہے تو یہ آپ نے پڑھ رہی ہے کہ اگر ڈیو ڈیٹ سے بعد سبمیٹ بغارہ نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے فائل گرفت نہیں چاہیے کاپی نہ کی ہو کاپی دیوی سے ٹکاؤ کے کریں گے تھوڑی چینجن کی ضرورت ہے بس تو یو شوڈ کنسرن در اکمینڈ بوکس ٹو کلیریفائی یور کنسیپٹس ایز ہینڈ آٹس آر ناٹ سوششنٹ تو یعنی کہ باہر سے بھیک تھوڑا سل نال اجازت کرنا پڑے گا سارے باہر سے ماسل کریں گے ورڈ میں بنانی ہے ملسا ورڈ میں ٹھیک ہے لیکچر ایک سے سکس میں تک کور ہوئے ہیں تو سیگمنٹڈ میموری موڈل اور ایڈریسنگ میموری موڈل تو یہ دو یوز ہو رہے ہیں اس میں کونسیپٹ ٹاپک جن سے کور ہوں گے نا مجھے ہیں تو نیچا کے سائنمنٹ پہ آ جاتے ہیں ٹویسٹن وان اینڈ ویسٹن ٹو فرسٹ میں ہم نے جن سے وہ فیزیکل ایڈریس کلپلیٹ کرنا ہے اس میں ہم نے فیزیکل ایڈریس جن سے وہ مروم کرنا ہے یہ سیگمنٹ آف سیٹ پہ جن سے ان کا ہے یہ آف سیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ سیگمنٹ میموری تو ان کے جن سے انٹر میڈیٹ سٹیپس جن سے بیچ میں یوز ہو رہے ہیں وہ بھی ڈیٹیل میں لکھنا ہے اسی طرح نمبر ٹو جن سے اس کی بھی دو پارڈ ہیں اے اینڈ بی جس میں ہمیں ڈیٹا سیگمنٹ جن سے وہ دیا ہے اور اس کے ساتھ آف سیٹ کا جن سے وہ دیا ہے جس میں ہم نے کلکلیٹ کرنے ہیں لور اینڈ اپر رینج فار ڈیٹا سیگمنٹ میں ہم نے لوجیکل ایڈرس اور فیزیکل ایڈرس ملوم کرنا ہے تو میرے پاس ایک یہ سائنمنٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک اور سائنمنٹ ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک سائنمنٹ ہے اس میں درہا تھوڑا ڈیٹیل سے بتایا گیا تو دوسری جن سے اس میں درہا کم ہے تو یہ دونوں کی آنسر کا رسی میں ہیں اس میں فرس میں ہم نے فیزیکل ایڈرس کلکلیٹ گیا ہے ٹھیک ہے یہ فیزیکل ایڈرس جس میں ایک سیگمنٹ ایڈرس ملٹیپلائر پہ ٹین پلس آف سیٹ ایڈرس تو یہ والا آنسر بھی جن سے یہ دوسری سائن میں بھی میچ کر رہا ہے ساری آنسر سیم ہیں تو یہ ذرا جو ڈیٹیل میں سے ہم سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سارا تو یہ دوسری سائن میں جن سے اس میں ہم سمجھتے ہیں ذرا ہے یہ فرسٹ پارٹ جن سے قویسٹن ایڈرون کا اس میں یہ ہے کہ جاتے کنے پتا ہے بی ٹو سی زروں سیگمنٹ ٹھیک ہے یہ سیگمنٹ ہے اور ایف ای وان ٹو یہ آف سیٹ ایڈرس ہے تو اس کا ہم نے فیزیکل ایڈرس ملوم کرنا ہے اس کے لئے ہم نے سیگمنٹ ایڈرس کو ملٹیپلائے کیا ٹین سے ٹین پلس کر دیا آف سیٹ ایڈرس کو تو یہ ہم کلکلیٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سیڈیسیمال ویلی جن سے اس میں یہ آئے گا یہ آنسر ایک سیڈیسیمال نے یہ مال پاس آیا ہے یہ آپ یہ در سے دیکھ کے بنا لیں تو دوسری نمبر پر جن سے وہ بی پورٹس کا اسی طرح یہ بھی وہی چیز ہے سیگمنٹ ایڈرس پھر آف س ملٹیپلائے پر ٹین کر کے پلس کر دینا ان کو آف سیٹ کو تو یہ آنسر مال پاس آ جائے گا فیزیکل ایڈرس تو یہ قیسٹن نمبر ٹو جن سے اس میں مال پر ڈیٹا سیگمنٹ ہے اس کی ویری یہ دیکھئے ہیں اور آف سیٹ جن سے وہ یہ ہے ٹو ٹری ایٹ ایف ایچ ایچ جن سے یہ ایک سیڈیسیمال کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو نیچے ملے فیزنوں سے فر لوہ رینج کیلئے ہم ملوم کر رہے ہیں یہاں پہ تو اس میں ہم سیگمنٹ ایڈرس جن سے اس کو ملٹیپلائے کر رہے ہیں ٹین سے پھر پلس کر رہے ہیں ئرہ ہے 2000 ہے ڈیسے وہ 100 پہ ہوتی ہے ڈھی ہے تو یوں سے میکسیمم ہے وہ ایف ایف پہ ہوگا ہے یہ ٹیٹرا ہے ایف فیروں ہوں کیا ہوں اسی طرح میں ملٹی پلہ بے ہم ٹین کا رہے ہیں پہر ٹھیک ہے اس میں ہم ٹین کرے ہیں پھر یہ پلاس کر رہے ہیں تو یہ ڈیرو ہے تو اس لئے یہ پر ویلیو ہوئے رہے گی جب ہم یہ اپنے انج میں لوم کریں گے اس میں میکسیمم جنسی ہے وہ ایف پہ آئی گئی ہے ایف 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 تو یہ ہم نے پلس کیا اس میں ملٹی پلائی برے ٹین دن پلس کیا اسے تو اس کانسر مالا یہ آرہا ہے ٹھیک ہے یہ لو رینج بھی ملوم ہوگی اس میں اپر رینج بھی ملوم ہوگی اس کے بعد جنسے ہم کمپیوٹ کر رہے ہیں لوجیکل ایڈرس اینڈا فیزیکل ایڈرس تو اس میں یہ لوجیکل ایڈرس پہلے ملوم کیا ہے اس میں سیگمنٹ ایڈرس کالن آف سیٹ ایڈرس تو پھر یہ دونوں ویلیو لکھتی ہیں اس میں کالن کے بعد دوسری ویلی تو گین ایدھر وہی والے جو فرسٹ ٹویسٹن میں ہم نے فرم اوڈر یوز کیا ہے وہی والے ایدھر دوبارہ یوز ہو رہے ہیں ملٹی پلائی بر ٹین پلس وہی آف سیٹ کی ویلیو تو یہ ہمارے پاس یہ آنسر آ رہا ہے اس کا تو یہ آپ یہ ایدھر سے دیکھ کے اسٹائنمنٹ بنا لیں تو میں آپ کو تھوڑا چینننگ کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کتنا چینننگ کر کے پناتا ہوں آپ کو بھی چینننگ کرنے پڑے گی تو کوئیسٹن میں یہ دا آپ کا اپروب ہوگا اچھا یہ اسائنمنٹ میں نے تیار کیا ہے اس میں اے پارٹ ہے اور یہ بی پارٹ ہے یہ دو سٹیپس میں میں نے کمپلیٹ کر دیا اسائنمنٹ آنسر لکھ دیا ہے تو جو انسی ڈیٹیل ایڈ کرنی تھی وہ میں نے اس لیڈر ٹیکس باکس لگا اس کے اندر ایڈ کیا ہے اسی طرح نیچے والا جانسر اس کی بھی میں نے جانسی ڈیٹیل ایڈ کیا ہے اس سے یہ ہوئی کہ وہی سیم اسائنمنٹ ویسی ہے بس اتنی فرق ہے کہ یہ جانسی اسائنمنٹ میری بنی ہے اس میں دیفرینٹ ہو گئی ہے بس اتنا اس میں فرق ہے حالکہ آنسر بھی سیم اسی طرح آپ کی اسائنمنٹ بھی جانسی وہ دیفرینٹ ہونی چاہیئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کوئی ڈیٹیل ایڈ کرنے ڈیٹیل میں نے یہ لیڈر باکس میں ایڈ کیا آپ اس طرح لیڈر باکس میں ایڈ کرنے تو آج آپ کی صرف مقصد یہی تک دکھانا کہ اس طرح یہ آپ نے اسائنمنٹ اپنی رکھنی ہے تو کارنی گو اور سبسکرائب تو میرے یوٹیوب چینل اللہ حافظ